السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سامعین اللہ تعالی سے سب سے پہلے دعا گو ہیں اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور یہ جو ہم نے کس طوار پروگرام شروع کیا ہے اللہ آپ کو بھی برکتوں سے نوازے اللہ ہمیں بھی برکتوں سے نوازے ہم بات کر رہے تھے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہ کن انداز کے اندر نبی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے بتوں کی پوجہ ہو رہی تھی پرستش ہو رہی تھی عبادت ہو رہی تھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ نظران نے دیے جاتے اور آستانو پہ جا کے جانوروں کو ضبح کیا جاتا آج ہم ایک اور پہلو کا ذکر کریں گے کچھ اس انداز سے بھی بتوں کی پوجہ اور پرستش اور عبادت ہو رہی تھی کہ جو اللہ انسانوں کو فصل دیتے اناج دیتے جانور چپائے دیتے یہ لوگ ان چیزوں کے اندر ان چیزوں کے اندر اللہ کے شریک کھڑے کر کے ان کا حصہ مقرر کر دیا کرتے کہ یہ حصہ یہ فلان آستانے کا ہے یہ فصل فلان آستانے کے لیے ہے یہ جانور فلان آستانے کے لیے ہے اور عجیب منطق یہاں پر استعمال کی جاتی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید سورة الانعام کے اندر دے کر فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ان لوگوں نے اللہ کے لیے حصے مقرر کر دیئے اور صرف اللہ کے لیے حصے مقرر نہیں کیے بلکہ بڑی عجیب و غریب تقسیم کی اور کیا کہا فَقَالُوا پس انہوں نے کہا حَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَا كَائِنَا حصے مقرر کر دیئے کہ یہ جو فصل ہے یہ جو اناج ہے اور یہ جو جانور ہے یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ جو حصہ ہے یہ فلان بتہانے کے لیے فلان آستانے کے لیے ہے اور پھر ہوتا کیا ہوتا یہ کہ بوقت مجبوری حالات کے رد و بدل کی وجہ سے تبدیلی حالات کی وجہ سے جو حصہ اللہ کا ہے وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَا يَسِلُوا إِلَى شُرَا كَائِهِمْ اس کو ہم اللہ کو نہیں دیں گے اللہ کے حصے کو ختم کر دیں گے اور اس کو بھی چلا کے جو شراکہ ہیں جو اللہ کے شریک کھڑے کیے گئے ہیں جو بت کھڑے کیے گئے ہیں لَا تْمَنَا تُعُزَّا حُبُل وَدْسُوَا يَغُوسِ يَعُوكِ نَصَرَ اور دیگر جو بت کھڑے کیے گئے ہیں ان کے نام پر اس حصے کو تقسیم کر دیا جائے گا استعمال کر لیا جائے گا لیکن حالات کے رد و بدل کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی مشکل کی وجہ سے جو شراکہ کا حصہ ہے فَلَا يَسِلُوا إِلَى اللَّهِ وہ اللہ کی طرف نہیں چلایا جائے گا سَا أَمَا يَحْكُمُون اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کتنے بُرے بُرے اور گندے گندے فیصلے خود کرتے رہے ہیں تو محترم بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیست سے قبل عرب کے اندر اور دیگر جگہوں پر جس طرح بُتوں کی عبادت اور پرستش کی جا رہی تھی اللہ اکبر ان میں سے ایک یبی تھا کہ ان کے حصے مقرر ہوتے بلکہ صرف حصے مقرر نہ ہوتے بلکہ بسا اوقات وہ فصل کا حصہ مقرر کرتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جا کے کھائیں گے وہاں پر جا کے تقسیم کریں گے وہاں پر جا کے دے گے پکا کے ان کو تقسیم کریں گے اور ہماری اولادیں بطور تبرک کھائیں گی ایک تو یہ تھا اور ایک یہ بھی طریقہ کار تھا کہ جب کوئی جانور حاملہ ہوتا تو کہا جاتا کہ بھئی اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے خالصہ تلی ذکورینا یہ ہمارے مردوں کے لئے خاص ہیں ہماری عورتوں پر حرام ہے خود ہی کسی پر حلال کر لیا کسی پر حرام کر دیا حلال و حرام کا سلسلہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اللہ اکبر دین اسلام سے اس قدر باغی ہوئے توہید سے اس قدر باغی ہوئے پیارے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے اس قدر باغی ہوئے کہ خالصہ تلی ذکورنا و محرمنا على ازواجنا ہماری بیویوں پر حرام ہے اور مردوں کے لئے یہ حلال ہے اللہ اکبر و این یکم میتتن فہم فیہ شرکا اور اگر کوئی مردار پیدا ہوتا ہے تو پھر سب شریک ہیں تو یہ سارے جو انداز تھے بتوں کی پوجہ کے بتوں کی پرستش کے یہ ان لوگوں نے خود گڑے ہوئے تھے اور اس کے اندر سب سے پہلا شخص جو ہم پیچھے اپنی ابتدائی قسط کے اندر ذکر کر آئے ہیں عمر بن لحی نامی شخص تھا جس نے اس کی ابتدا کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گوہیں اللہ ہم سب کے علم عمل کے اندر اضافہ فرمائے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لائے ہوئے دین عقیدہ توحید سنت رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی لا توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ